ہلو دوستو بہت بہت سکتا ہے آپ سبھی کیا میری یوٹیوب چیل میں دوستو حالی فلال میں نے جو ہے ایک سوٹ ہورر فلم بنایا تھا جس میں میں نے جو ہے ایک لما کی ایفیکٹ کا یوز کیا ہے تو میں نے وہ جو ہے ایڈوپی آفٹر ایفیکٹ میں یوز کیا ہے اور آج جو ہے میں آپ کو کائن ماشتر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لما کی ایفیکٹ کا یوز آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اپنے ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کے آخری تک دیکھیں دراصل یہ جو سین آپ دیکھ ر ہے اور اس کو لما کی کے مدد سے میں نے جو ہے اس طرح کا نائٹ ویڈن کا جو ایفیکٹ ہے جو سکائے ریپلیسمنٹ ہے وہ وغیرہ جو ہے کر کے میں نے اس سین کو اس طرح بنایا ہے تو اس کا جو ایڈوپی آفٹر ایفیکٹ کا جو ٹوٹوریل ہے وہ بھی اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو دینے والا ہوں یعنی کے نیچڈ ویڈیو جو ہے ایڈوپی آفٹر ایفیکٹ کر رہے گا تو فلحال جو ہے میں لما کی کا جو ٹوٹوریل ہے کس طرح سے لما کی کا یوز کر کے ہم اپنے سکائ کو ریپلیسمنٹ کر سکتے ہوں اور کس طرح کا ڈے کا سین جو ہے ہم نائٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں وہ میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دوستو سب سے پہلے جو ہے چلیے میں آپ کو اپنا جو یہ فوٹیز دکھا دیتا ہوں تو یہ فوٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے جو ہے ڈے ٹائم میں ہم نے یہ ویڈیو کو سوٹ کیا ہے یہ سین جو ہے ہمارا ڈے ٹائم میں لیا گیا ہے اور اس میں جو ہے ہم لومہ کی افیکٹ کس طرح سے دیکھے جو ہے سکائے اس کو ڈارک کر سکتے ہیں یا پھر ریپلیس کر سکتے ہیں تو آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دوستو ہم نے جو ہے اپنا کائن ماسٹر اوپن کر لیا ہے اور چلیے سب سے پہلے جو ہے ہم ایک ایمٹی پروجیکٹ سیلیک کر لیتے ہیں اس کے بعد دوستو میڈیا بروجن میں جا کے ہم اپنا جو فوٹیز ہے جو ویڈیو کلپ ہے اس کو امپورٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا کا جو ہے فوٹیز آ چکا ہے دوستو لومہ کی افیکٹ ہے کوئی بھی افیکٹ آپ جب کر رہے ہیں تو ایک چیز کا آپ ہمیسا دھیان دیجئے ہمیسا ٹرائپوڈ یا کوئی سٹینڈ کا یوز کیجئے تاکہ آپ کا جو ویڈیو ہے وہ زیادہ ہیلے نہیں یعنی کہ سٹیبل رہے آپ کا ویڈیو فوٹیز یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ویڈیو فوٹیز جو ہے وہ سٹیبل ہے تو چلیے اس کو جو ہے سب سے پہلے میں یہاں کلک کر کے یہاں سے سب سے پہلے آپ چلے جائیے کلر فیلٹر میں یہاں پھر آپ کو جو ہے ایک نیگٹیپ کا آپسن جو ہے مل جائے گا تو نیگٹیپ اس کو سیلیک کر لیجئے اس کے بعد میں جو ہے آپ نیچے میں اور کلر ریجیسٹ میں چلے جائیے اور جو لاشٹ کے جو دو آپسن ہے اس کو آپ فل کر دیجئے اور اس کے بعد میں دوستو اس ویڈیو کو ہم جو ہے سیپ کر لیتے ہیں دوستو اب جو ہے ہمارا ویڈیو ایکسپورٹ ہو چکا ہے اب بیک کرتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم جو بھی ہم نے کیا تھا سب کو نارمل کر دیتے ہیں یعنی کہ کلر فیلٹر جو ہے اس کو نارمل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں کلر ریجیسٹمنٹ بھی جو ہے اس کو ہم سوری اس کو جیرو جیرو کر دیتے ہیں دوستو اس کے بعد میں لیئر پہ کلک کر کے ہم نے جو ویڈیو ایکسپورٹ کیا تھا اس کو جو ہے ہم امپورٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے ویڈیو آ گیا ہے اس کو سکرین پہ ہم فیٹ کر دیں گے اب دوستو اس کے بعد میں ہم کو جو ہے اپنا جو سکائی ہے وہ ریپلیس کرنا ہے اور ڈارسین جو ہے دینا ہے یعنی کہ جو نائٹ ایفکٹ ہے وہ ہم کو دینا ہے تو اس کے لئے دوستو آپ جو ہے کوئی ڈارک کلر کا جو ہے سکائے آپ کا ایمیز وغیرہ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا ویڈیو کلپ میں میرے حساب سے جو ہے آپ کو جو ہے ڈارک نائٹ کا جو سکائے کا جو آج ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے یا پھر میں نے کیا کہ میں نیکچے تج میں میں بیک گراونڈ بنا ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس طرح کا بیک گراونڈ ہے اس کو میں معلومہ کر لیا تو یہ دیکھ سکتا ہے یہ میں نے پی ایس چٹ میں بنیا ہے اوپر ڈارک ہے اور نیچے تھوڑا سا لائٹ ہیں تو اس طرح کا جو ہے میں نے ایک اس پر میں بیک گراونڈ پینچی میں بنایا ہے تو اس کو بھی جو ہے ہم کریں میں فیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس lawyer تری ڈاٹ کے اپسن میں کلک کر کے اس کو سینڈ ٹو بیک کر دیتے ہیں یعنی کہ دوستو ہمارا جو پینجی امیج ہے وہ ویڈیو اور جو فرنٹ لیئر ہے اس کے بیچ میں آ جائے گا میڈل میں آ جائے گا اس کو جو ہم اپنے ویڈیو کے سائز تک کر لیتے ہیں اس کے بعد میں دوستو ہمارا جو ویڈیو لیئر ہے اس کو ہم کلک کریں گے اور کروما کی انیبل کر دیں گے اس کے بعد میں دوستو آپ کو کچھ اور کرنا نہیں ہے یہاں سے آپ بیک کر لیجئے اور یہاں سے آپ جو ہے کلک میں چلے جائیے اور جو اپنا برائٹنے سے اس کو پورا کم کر دیجئے اب جو ہے دوستو یہاں دیکھ سکتے ہیں نائٹ کا ایفکٹ جو ہے ہم ہمارے ویڈیو پہ آ گیا ہے تھوڑا بہت اور جو ہے ایجسٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر دیکھیں تو نیچے تھوڑا وائٹ زیادہ ہے تو ہم کیا کریں گے ہمارا جو بیگراؤنڈ ایمیج جو ہم نے لیا ہے اس کو ہم تھوڑا اور کم بیسی کر کے اس کو اس طرح سے جو ہے ایجسٹ کر سکتے ہیں اب دوستو ہمارا جو ہے جو ہمارا ڈے کا ویڈیو ہے وہ نائٹ ایفکٹ میں کنورٹ ہو چکا ہے آپ اگر کوئی سکائی کا اگر لیں گے تو بھی جو جو ہے اس طرح کا ایفکٹ آ جائے گا دوستو آپ جو ہے اس میں ایک چیز اور آپ دیکھیں گے کی جو میرا جو ویڈیو ہے اس میں اور اس میں ایک فرق یہ ہے کہ یہاں جو ہے میرے جو جو بائک ہے بائک کا جو لائٹ لائٹنگ ہے وہ جو ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کو بھی میں نے جو ہے سیٹ کیا ہے ایڈوبی آفٹر ایفکٹ میں اور کائن ماشٹر میں اس کو سیٹ کرنا کیسے ہے تو یہ تھوڑا مسکل ہے کیونکہ ایڈوبی آفٹر ایفکٹ جو ہے وہ ایک ایسا سوفٹ ویر ہے جس میں آپ کو بہت ہی مطلب آسانی ہوتا ہے کی کس طرح سے جو ہے آپ ہر چیز کو پرفیکٹ لی ایرینج کر سکتے ہیں مگر کائن ماشٹر جو موبائل ایپ ہے اس میں اتنا فیسلیٹی جو ہے نہیں اتنا سارے آپسن نہیں ہوتا ہے تو وہ جو سین ہے وہ جو چیز ہے کی کس طرح سے میں نے جو ہے اپنے بائک کا جو ہیڈ لائٹ ہے اس کو میں نے سیٹ کیا ہے ہے لائٹنگobioیا سے کیا ہے تو اپنا جو بائک کا لائٹنگ ہے اس будем میں نے کس طرح سے سیٹ کیا ہے اس کا جو ہے میں آپ کو ایڈوبی آفٹر ایفکٹ میں تو کیسے آپ کی آپ کو تر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے ایک ان کو پیس کر کے اپنی نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ اس طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیو اور آپ کو ٹوٹوریل ملتی رہیں آج کے ویڈیو میں بس اتنے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے رانی آباد جائے ہیں